اے گوری عبدالی شاہین بابیل اے حتف تے بابیل آن دے بڑا وردہ فائدہ کیا کوئی ہو بے آواز اٹھا منا لالا کوئی ہو اے غیرت دیگل کرنا لالا اور آئیل جریف دی چالی ملکہ دی فاؤش ملے گیا پاکستان دی اٹھمی طاقت دی حامل فاؤش تک سانوں تے کوئی بھی نظر نہیں آیا دیڑا کمزورا واسطے کھڑا ہوئے دیڑا پے پسانتے لاچانا واسطے کھڑا ہوئے تیر تسیو تو کہنے ہو سی فلسطین نل کھڑیا نیا محمد بکس فرمان دے دی دنیا تے جو کم نیا ہوئے آوکھے سوکھے ویلے اس پہ فیضے سنگی کو لوگ بہتر یا رکے لے کوئی آئیس کے دو تے آواز اٹھا وڑا لاؤ اگر کسے نو میچ دیکھن تے میچ ہران دے خم تو فرصت لی ہوئے دیکھنا در غزر خور کر کے ویکھ لاؤو کہ پندرہ سو تو زیادہ مسلمان رات ہسپتال دے اندر شہید کر دیتے گہنے ایک پیو اپنے پتھر دے دو ٹکڑے اے وے ہاتھ دے اندر جو پم نال دو ٹوٹے ہو گیا اس بچے دے دو ٹوٹے اے وے ہاتھ دے اندر چکے آواز آن دے رہا سی اوہ ملت اسلامیہ دے مسلمان رہا کیا سی مسلمان کوئی نہیں کیا سی حضور دے امتی کوئی نہیں کیا تسی ساڑے بھائی کوئی نہیں کوئی ہے جواب جاؤنا مظلومانو دیتا جائے لیکن اونا نکی جا کے دسیے ساڑھی عوام تے غیرت مندے اے تے لڑنا چاہ دیے لیکن ایک تدار دے اتجڑ بیٹھے نے اوہ بے غیرت ہو گئے نے اوہ جنابِ آلہ اونا دیئے صورتِ آل کہ میاں محمد باکس فرمان دینی چاہ دی اشنائی کو فیض کی زین بایا کی کرتے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخم آیا پیغام اتنا ہے مئیشہ دنوں نے نہ رو اے تے چھوٹھا بہان آئے چلو پاکستان وہ کھاننگ آئے سعودی عرب کے مالاوال جنابِ آلہ متحدارہ بمرہ اور تے باقی سارے پیسے آلے سارے آن دی کیفیت ہے کہ جناب بے شرمی دی پٹی بن کے کھاندے بیٹھے کلمہ اس نبیدہ پڑھ دے جنہیں بدر دے اندر اٹھ تلوار آلے بندے تین سو پانچ بندے آن دے ایک ہزار تلوار آلے دے مقابلے دے اندر کھڑے ہو کے جنگ لڑی بھی تے جیتی بھی کلمہ اس نبیدہ پڑھنے ہو ملاد اس نبیدہ منانے ہو جڑا ستائی جنگہ خود پہ شریف لے کے گئے آئے ہو جنابِ آلہ چوہتر جنگہ تینے صرف دس سال دی مدت دے اندر لڑی آنے ہو اس نبیدہ کلمہ پڑھنے ہو تے جنابِ آلہ جس ویلے میدان چتران دی باری آنے ہو اس ویلے امن امن دی انگل نہ کرنے ہو اللہ میں اقبال فرمانے نے یاد رکھ لینا ترقی قدیبی جنگ تو فرار ہو کے نہیں مل دی ترقی جنگہ دے نال ہی مل دی اے قوم نوے ایک گل وزار ملدہ کہنے رہے ہم نے جنگ نہیں کرنی ہم نے ترقی کرنی سنے اللہ جدو نا بڑے فلسطین جدو نا بڑے اسرائیل اس وقت تو لے کے ہون تک حالت جنگ چیتے ترقی بھی کر گیا امریکہ کتنی دہائیاں تو جنگ چیتے ترقی بھی کر گیا تساڑے جنگ تو ڈردے ڈردے آج پورے بریازم ایشیہ زلیل بھی ہو گئے وجہ کیا ہے وجہ ہے اللہ میں اقبال تو کچھ ہو چلو میں دے ہو یا مولین اقبال کہنا ہے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و سنہ اول تاؤس و ربا با خیل شمشیر و سنہ اول جس ربی دا سن کلمہ پڑے آئے اس ربی نسانو اس طرح جہاد درس دیتا ہے جنابِ آلہ خود بھی میدان دے اندر اترے انہاں دے صحابہ بھی میدان دے اندر اترے خندق دے اندر میرے نبی خود بھی اترے حتا کہ مٹی چک رہنے ہیں صحابہ کہند نے اسی دیکھے یا حضور اپنی چادر اچھ مٹی موڑے آن تے چک چک کینٹ باہر آ رہے تے مٹی میرے کریمہ کا دے سینے دے والا نو اتنی بوسے دے رہی ہے کہ اس مٹی دے نال حضور دے سینے اقدس تھی جلد بھی لوک گئی ہے تے میرا نبی پھر بھی جہاد دے وچھے کچھ ہی بولو میرا نبی جہاد دے وچھے پھر جناب این اس موقع دے حضرت جابین آمان آ کے آ کھن یا رسول اللہ میں میرے گھر تشریف علیہ چلو میں دیکھے آئے آپ دے پیٹ مبارک تے پتھر بنے آئے میں دیکھے آئے تو انہوں بکھ لگی ہے میں دیکھے آئے کی بلا آپ اپنو جناب کھانے دی طلب ہو رہی ہے چلو میرے گھر ایک دو بندے نال لے کے آ جاؤ اس تو زیادہ کھانا نہیں ہوئے گا بس کھانے چگل کر کے ٹرے تے میرے نبی نے فرما سیابہ کم بند کرو جابین نے دعوت کی تھی اے اس قوم جیڑی راج کے سن دیئے جیڑی جناب اعلیٰ برے آزم ایشیہ دی بکھ مکا سک دیئے پھر بھی مو نہیں کر دی مظلوم آل انہوں نے سنانواستے کے میرے نبی نے دو بندے تین بندے ہیں دی روٹی انہیں کیا ہے حضور نے فرما کم بند کرو بھئی جابین نے دعوت کی تھی جسٹم جناب جابین نے اپنی اہلیاں نو دسیا تے وہ دو بی بیاں بھی ایمان آلیاں سے تکوے آلیاں توقع آلیاں وہ نے کہا جس سونے نے دعوت دی تھی انہیں پوری بھی آپ پہی کرے گا ساڑھا کم میں پکانا پیش کر دینا جو کچھ ہے بعض نے تے بھی لکھیا کہ جو بکری رہ بچہ زبا کیتا آپ نے تے بچیاں نے اور دیکھیا تے پھر بچیاں نے جناب ایک بڑے بھائی نے کیا تو لیڑتا ہے نو دسا کہ کمیں جناب اببے نے بکری زبا کیتا تے انہیں چھوٹے بھائی نو چوری پھیر دیتی مجھے ستے مون ماں بچے دی دوڑی تے وہ بچارہ چھتے چند لگا وہ بھی گر گیا دو میں بچے فوت ہو گئے ایس منظر دے ہوتے بھی لکھا سلام انہ بی بیانو جناب ایک بچیاں نے اللہ شاید چھوٹے کمرے چرکیاں ہوتے کپڑے پا کے حضور دی آمد دوتے چہرے تھے مسکراہٹ لے کے بیٹھیاں تھے جناب اعلیٰ سرکار تشریف لے آئے جدو کھانا شروع ہوں نواب دہانا آپ نے ہانڈی ویچ ملایا ہانڈے ویچ ملایا اتنی برکت ہوئی میرے آقا فرمادے نے دس دس مندے کھانے جاؤ دس دس مندے آنڈیاں ٹولیاں کھا کے چلے گئے چودہ سوراج گئے جدو آخرج انہی برتنا ویچ کھاتے ہوئے لوگ آنڈے انہی برتنا دے اندر جدو میرے نبی اپنے غلامان آخرج کھانے لگے فرمادے نے جابر اپنے بچیاں نو بلا جس ویلے جناب جابر اپنی اہلیہ کل گئے بچیاں نا سوال کیتا ہونا کیا کھینڑ گئے میرے آقا کلاؤ کے جواب دیتا حضور فرمادے بچیاں نو بلاو آپ دی اہلیہ نے بچیاں دی اللہ شہدو کپڑا ٹایاو پھر جناب اعلیہ کہاو اس کیفیت کی جواب دے لاؤ تیرا کم میں جا کے حضور نو بغیر کھانا کھلائے نہیں بھیجنا اس موقع تے جناب جابر نے آکے حضور تسی کھانا کھاؤ او کی دیکھ گئے ہوئے نے میرے آقا نے فرماد جاؤ انہ نو آواز دے جاؤ انہ نو آواز دے اسے باتے آلاد رکھ فرمادے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے ارے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا تاجدار ختم نبوت جناب جابر نے آواز دیتی او بچے کلمہ شریف پڑھ دے ہوئے اٹھ کے حاضر خدمت ہو گئے اللہ حاضر کی آز کسے پوچھے آسی جناب کتنے پندے سن کھانا کھا وڑا لے حضرت جابر فرمادے رہے اس طیم تے چودہ سو سی ویسے جو حضور دی برکت نظر آ رہی سی چودہ لکھوی ہوندے خوندے تو راج جاڑا سی یہ بیت یا رسول اللہ لبیت تاجدار ختم نبوت دسو مسلمان ہوئیے اس نبی دے کلمہ پڑھ دالے جڑا دو تین پندے آن دی روٹی ویلے ہوئی سارے آنو نال صد لوے ہیں طاقت تے قوت بھی ہوئے ہیں پھر بھی مسلمان آن دے کمنا آئیے پھر بھی بیٹیاں مومن آن دیا رو دیا ریڑ پھر بھی بھینہ مسلمان آن دیا رو دیا ریڑ ہو دسو تے سہیے یہ لڑنا ہی کوئی نہیں خدا دے بندے ہوئے کوری عبدالی شاہین بابیل اے حتف تے بابیل آن دے بڑا وڑ دا فائدہ کی